میری بات بن گئی ہے تمہارے پاس ایک نوجوان آیا تھا مرید ہونے کے لیے تم نے اسے مرید کیوں نہیں کیا ہے تو خاجہ غریم نواز سے نبیرہ ارشاد فرمایا اے بیٹے حسن جب کل کو نوجوان آئے تم اس کو مرید کر لینا وہ تمہارے ساتھ ہندوستان جائے گا وہ تمہاری مدد کرے گا اب سرکار خاجہ غریم نواز پہ تار ہو جاتے گا تو دوسرا دن آتا ہے کتب دین پخیار کاکی کو مرید کر لیتے گا اب جیسے ہی مرید کتب دین بخیار کاکی کو کیا اب جیسے ہی وہاں سے چلے لکھے تم سرکار غوث آسم نکات اپو پہ یعنی تم جا رہے ہو ہندوستان لیکن ہندوستان کی سنحت پر ایک اللہ کا شیر لیتا ہوا ہے یوسیٰ دنیا جو ہے یعنی تاتا گنج بخش لاہوری کے نام سے جانتی ہے ان کی بار کا میں چلے جانا ان سے اجازت لے لینا اس لیے وہ عظیم ہستی ہے کہ اگر وہ میرے زمانے میں ہوتے تو غوث آسم کے پیر بھی تاتا گنج بخش لاہوری اے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تبویر نارے ریسالات مسئلہ کے اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مولانا مرتیر شاہد نوری صاحب قبلہ سرکار غوث آسم نے فرمایا بیٹے ہندوستان کی سرحد پر جو اللہ کا ایک شیر لیتا ہوا ہے جسے دنیا تاتا گنج بخش لاہوری کہتی ہے ان کی بارگاہ میں جانا ان کی بارگاہ میں حاضر دینا اور ان سے اجازت لے کر تب ہندوستان جانا اب سرکار خاجہ غریب نباز ابھی یعنی بہا سے چلتے گا اب لاہور آجاتے گا اب بخش لاہوری کی بارگاہ مرتے گا اب وہاں پر قیام کیا اب وہاں قیام کرنے کے بعد اب اپنے چالیس مریدوں کے اپنے چالیس یعنی لوگوں کے ساتھ اب ہندوستان کے لیے چل لہے گا اب وہاں سر روانہ ہوتی ہے جب خاجہ غریب نباز جب لاہور سر روانہ ہوئے تھے جب خاجہ غریب نباز نے وہاں پر کلے ہو کر ایک شاپ چیر کہا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما جب اتنا غریب نباز نے اس زمانے میں کہا تھا لیکن آج بھی یہ غریب نباز کا شیر تاتا گنج بخش لاہوری کی معین تربازے پر آج بھی لکھا ہوا ہے اور لوگوں کی جو ہے یعنی لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنا ہو داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں غریب نباز نے یہ شیر کہا تھا اور کہنے کے بعد وہاں سے رخشت ہوئے اب سرکار غریب نباز وہاں سے چلے اب سمانہ کے علاقے سے ہوتے ہوئے اب پہلی میں آ جاتے ہیں اور پہلی میں آنے کے بعد یعنی کتب تین بختیار کا کی سکا تھا پیٹے اب یہ یہاں کی ضمیر میں تیرے ہوا لے کر رہا ہو یہاں کی ضمیر میں تیرے سپرد کر رہا ہو اتنا جب غریب نباز نے کہا تھا تب کتب تین بختیار کا کی نہ کہا ہو سیر اگر کوئی مصابت آئی تم کہا پیٹے جب جب تم مجھے یاد کرے گا میں تیری مدد درماؤں کا اتنا غریب نباز نے کہا اب غریب نباز دلی سے چلے جاتے چلتے گئے اجمیر کے لیے اب دلی میں رہ جاتے ہوں کتب تین بختیار کا کی اب جیسے یہ غریب نباز یعنی ہندو یعنی کہ یعنی کہ اجمیر کے لیے جاتے گئے تب راجستان کے پہاڑوں میں پہنچتے گئے تب وہاں پر یعنی شہابت دین گھو رہا تھا ایک صفاہی جو ہے یعنی بھٹک رہا تھا بلوسنا خواجہ کو دیکھا دیکھ کر کہا تھا خواجہ غریب نباز تم کہا جا رہے ہو کہا اجمیر جا رہا ہو تب اس صفاہی نے کہا تھا حضیر آپ اجمیر مت چاہیئے تھا ہم وہاں سے ہار کے آ رہے ہیں دارے تاریخ بتا دی ہا کہ چھے مدینہ مشہابت دین گھو رہی تیرا یا سولہ مرتبہ ہار کر وہاں سے جا رہا تھا اس غلام نے کہا تھا خواجہ آپ ہندوستان مت چاہیئے ہمارے پاس یعنی کلوارہ بھی تھی ہمارے پاس بھالے بھی تھی ہمارے پاس برشیا بھی تھی ہمارے پاس جمجوبی تھی ہمارے پاس تجربے کار بھی تھی لیکن ہم ہار کے آ رہے ہیں لیکن آپ خالی ہاتھ جارے ہو آپ بہاں مت چاہیئے کہا راجہ کے خود بہت ظالم ہے واقع راجہ بہت یعنی جابیر ہے آپ بہاں مت چاہیئے کہا جب اس نے اتنا کہا تھا تب خواجہ نہ کہا تھا رہ نادال شہاب تین آیا تھا اپنی مرضی سے اور مہین تین اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا بلکہ رسول کا بیجا ہوا آیا تھا اور شاب تین آیا تھا تلوار کے بھروسے پر برشی اور مالے کے بھروسے پر رہ نادال شہ Billy وہ دنیا میں تلوار کے بھروسے آتا گئے وہ دنیا میں نقام ہوتا گئے اور مہین تین تلوار کے بھروسے نہیں بلکہ اللہ کے بھروسے آیا تھا وہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا گئے وہہر مدان میں کامیاب ہو جائے جو تلوار لے کر آتا گئے اس کا بھروسہ تلوار پر تھا وہ ہار کر چلا گیا اور معین الدین کا بھروسہ پربردگار پر ہے وہ تلوار والے ہوتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں اور جب پربردگار والے ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں اب سرکار خاجہ غریب نواز اب اجمیر میں جو ہے یعنی خاجہ غریب نواز یعنی تبلیغ کر رہے ہیں دین کی اشعات کر رہے ہیں اور اکر قطب الدین پر بختیار کاکی یعنی دلی میں یعنی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں لیکن ایک زمانہ ایک وقت وہ آیا یا قطب الدین بختیار کاکی یا دین کی تبلیغ کی یا اسلام کی اشعات کی دلیگ کی سرزمین پر ایک ہزار منافقوں نے مٹن کی اور اس میں دلیگ میں یہ مشبرہ ہوا آج پوری دلی میں اسلام پہل چکا ہے اب اس اسلام کو مٹانے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا منصوبہ بنانا چاہیے ایک نہ کہا تھا اگر دلی میں اسلام پھیلنے سے روکنا ہے اگر اسلام کو آگا پڑھنے سے روکنا ہے تو اس قطب الدین بختیار کاکی کے تابع کو نیلام کرنا ہوگا تمام نہ کہا لوگوں کریں گے کیسا ہے تو ایک نہ مشبرہ دیا تھا ایک فائش عورت کو پھلایا چاہے اس کو انعام اور اکرام کا لالز دے کر اس قطب الدین بختیار کاکی کے اوپر زنہ کا الزام لگتا دیا جائے گا جب زنہ کا الزام لگ جائے گا اس کے تابع کا نیلام ہو جائے گا دنیا والوں کے سامنے رسوہ ہو جائے گا پھر دین کے تبلیغ نہیں کر پائے گا پھر اسلام کے اشاعت نہیں کر پائے گا تمام لوگوں نے مشبرے کو مانا ایک فائش عورت کو پھلایا کہا اور اس سے کہا تھا انعام اور اکرام سے نوازہ چاہے گا تجھے صرف یہ کہنا ہے اس قطب الدین بختیار کاکی نے میرے ساتھ زنہ کیا ہے اس عورت کو یعنی بھلا کر جب یہ تنا کہا تھا اب عورت تیار ہو جاتی ہے اب ایک ہزار منافق اس عورت تو اپنے ساتھ میں لے کر چلتے گا لیکن یہ دین پھو تھا کہ خود کو دین بختیار کاکی شمشد دین آلتمش بادشاہ کے باگ میں سہروں تفری کر رہے تھے اب یہ فائش عورت جاتی ہے اپنے سر کے بالوں کو زمین پر گرا کر اپنے جسم پر مردی لگا کر بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو بادشاہ نے چہرہ دیکھ کر کہا تھا اوراں تیرا چہرہ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے آہ تیرے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے آہ تجھے کسی نے ستایا ہے آہ تجھے جو دنیا میں کسی نے عفیت جتو تکلیف دیا بول تجھے کسی نے ستایا ہے بول تجھے کسی نے پریشان کیا ہے بول تیرے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے تب اس عورت نے